بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد سے ہمیں وہ ایک value نکالنے کے لئے کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں گے وہ جو ہمیں given data کے اندر دیا ہوئے ہیں جیسے x plus 1 by x is equal to 8 ہم اس کا کیا کریں گے اس طرح کی ہم نے شکل بنانی ہے تو اس طرح کی شکل بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے taking cube of both sides کریں گے یعنی cubing کریں گے ہم اس کی taking cube of both sides x plus 1 by x اس کا بھی ہم کیا لے لیں گے cube لے لیں گے اس کا بھی ہم cube لے لیں گے اور equality کے دوسری طرف جو رقم ہے اس کا بھی ہم کیا لے لیں گے cube اب آپ کو یاد ہو ہم نے ایک identity کی تھی جس کے جو ہم نے question number 1 کے اندر جو ہم نے different parts کی ہیں اس کے اندر ہم نے identity کی تھی cube کی a plus b whole cube ہم نے اس کو کیسے open کیا تھا ہمارے پاس تھا a cube plus b cube plus 3 into a b into a plus b یاد ہے اب یہاں پر دیکھیں بیٹا یہ ہمارا x ہے اور یہ پورے کا پورا جو یہ والی value یہ ہمارے پورے کا پورا کیا ہے v جہاں جہاں a جائے گا وہاں وہاں ہم export کرتے جائیں گے جہاں جہاں b لکھا ہوئے وہاں وہاں ہم اپنا one by export کر دیں گے بس اتنا difference ہے کہ اب bn اس نے ہمیں fraction میں دے دی ہے quotient کے sign کے ساتھ دے دی ہے تو کوئی بات نہیں تو ہم اس کو put کرتے ہیں ہمارے پاس x plus one by x کا cube کی identity کھولتے ہیں میرے پاس کیا جائے گا x cube plus one by x cube plus identity ایک کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے x x ہمارے پاس کیا ہے اس کی جگہ put کریں گے اور b ہمارے پاس کیا ہے one by x اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا into x plus one by x equality کے ادھر ہم 8 کا cube لے رہے تھے وہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے بیٹا 512 کے ٹھیک ہے یعنی 8 کو ہم نے 3 times خود سے ہی multiply کرنا ہے ہمارے پاس یہ آ گیا اب x cube ہمارے پاس equal ہوتا ہے x cube کے brackets open کرنے لگی ہوں میں یہ میرے پاس برابر ہوگا x cube اب یہ والا cube one کا بھی ہے اور یہ والا cube x کا بھی ہے one کے اوپر اس کی identity کے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہمارے پاس one ہی رہے گا تو لیکن جب ہم یہ x کو دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا x cube plus یہ والا x اس x سے کیا ہو جائے گا cancel out multiplication میں numerator denominator same ہے تو ہم ان کو cancel out کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ درمیان میں multiply تھا اس لئے cancel out ہوئے ہیں اب یہاں پر cancel out نہ کر دیجئے گا کیونکہ درمیان میں plus کا sign ہے plus کے sign میں numerator denominator کسی کا numerator کسی کا پی کسی کے کیو کو cancel out نہیں کرتا ہاں اپنا پی اپنے ہی کیو کو cancel out کر سکتا ہے تو یہاں پر x x سے cancel out ہو گیا ہے ہمارے پاس کیا بچا 3 اور یہاں پر ہمارے پاس بچ گیا ہے x plus 1 by x اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہم نے 8 کا کیوب لیا تھا وہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے 512 چلے اب ہم آگے کرتے ہیں اب ہم اس میں بیٹا جو ہمیں چاہیے تھا x cube plus 1 by x cube تقریبا ہمارے پاس فکر آ گئی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس x plus 1 by x اس کو ہم نے یہاں سے remove کرنے تو ہم اپنی values کو یہاں پر sold out کر پائیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس answers میں یہاں پر values تھی x plus 1 by x cube plus 3 میرے پاس x plus 1 by x کی value دیوئی تھی انہوں نے 8 دیوئی تھی تو میں نے کیا کیا اس کی جگہ اس کی value رکھ دی ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں x cube کی جگہ وہ plus کی جگہ plus 1 by x cube کی جگہ وہ ہی آ گیا plus کی جگہ plus 3 کی جگہ جو یہ والا ہمارے پاس پڑھا ہوا تھا پوشن اس کی value اس نے ہمیں given data میں دیوئی تھی تو وہ کیا تھی ہمارے پاس 8 تو میں نے اس کی جگہ اس کی value رکھ دیا وہ value 3 سے کیا ہو رہی تھی multiply تو یہاں پر بھی کیا ہے ہمارے پاس multiply تو multiply کی شکل میں میں نے لگتی ہے 512 ویسے ہی آ جائے اب میرے پاس آ جائے گا یہاں پہ x cube plus 1 by x cube 3 8 دا میرے پاس کیا ہو جائے گا 24 is equal to 512 اب ہمیں یہ چاہیے 24 ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے تو ہم اس کو equality کے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر بچے گا 1 over x cube plus 1 by x cube is equal to 512 اس میں سے ہم minus کر دیں گے 24 تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ آ جائے گا 488 x cube plus 1 by x cube is equal to 488 clear تقریباً almost وہی question آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا اگر ہمارے پاس یہ fraction میں آ گیا بھی تو کوئی بات نہیں جہاں جہاں ہمارے پاس بھی چلا تھا ہم وہاں وہاں بن بھائی بھی کی ویلیو بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ہماری جو calculations ہے تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن جو method ہے ہماری calculation کرنے کا وہ ہمارا same جاتا ہے clear ہے اسی طرح یہ question ہے اب remaining question ہے two three four five almost ایک جیسے بس یہاں پر یہ دیکھیں minus کے ساتھ دے دیا جب یہاں پر minus کے ساتھ ہوگا تو ہم minus identity کھولیں گے جیسے for example میں آپ کوئی تھوڑا سار ہی دیتی ہوں جیسے میرے پاس question number three ٹھیک x minus one by x اس نے given data میں دیا ہے three اور وہ کہہ رہے مجھے find کرتے x cube minus one by x cube میں ہم نے کیا کرنے find out تو ہم identity b cube والی کھولیں گے جیسے a minus b ka whole cube جب ہم open کرتے تھے تو آتا تھا a cube minus b cube minus 3ab into a minus b جب plus ہوگا تو سب کے values کے ساتھ ہمارے پاس sign کس آئے گا minus اب آپ اس کے اندر values کو put کر لیجئے اور آنصر نکال ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number question number six ہمارے پاس ہے question number six میں cube find دیں اس نے دیکھیں ہمیں اس کا first part دیا ہے 13 وہ کہ رہا مجھے سکیئر بیٹا یاد ہو ہم نے 6.1 میں بھی questions کیے تھے ہم نے scales کی مدد سے identity کی مدد سے ملوم کی تھے اب اس 13 کا بھی cube ہم نے اگر فائند کر نا اگر ہم simple method دیکھیں arithmetic میں تو میرے پاس آجے گا 13 multiply by 13 multiply by 13 ان تینوں کو ملٹiply کر دو تو آپ کے پاس answer آج جائے گا لیکن وہ کہ by using identity آپ 13 کا کیا معلوم کر دیں کیوں تو ہم کیا کریں گے 13 کو اس طرح لکھیں گے اس کے identity پر کوئی فرق بھی نہ پڑے لیکن و plus و minus کے سائن کے ساتھ جائے یعنی ہم 2 term میں اس کو کر دیں اب یہ ہمارے پاس 1 term ہے میں 13 کو لکھ سکتی ہوں 10 plus 3 لکھ سکتی ہوں 10 میں 3 add کر ہمارے پاس دوبارہ کیا آتا ہے 13 ہمارے پاس پلس اور minus میں آگئی ہے اب ہم cube لے لیتے 10 plus 3 taking cube ٹھیک cubing کر cube equal ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b ہم values put کر دیتے ہیں ہمارے پاس a کیا ہے 10 تو 10 کا کیا آجے گا b ہمارے پاس 3 تو 3 کا کیا آجے گا ہمارے پاس cube plus 3 a جگہ ہمارے پاس لکھتے گے 10 b ki جگہ put 3 اور a plus b جگہ ہمارے پاس آجے گا 10 plus 3 اب ہم calculation کرتے ہیں 10 کا cube ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 1000 کے اور 3 کا cube ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 27 کے plus 3 10 3 30 اور 30 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو میرے پاس کتنا آجائے گا 90 into ابھی میں اس کو بیسے لکھ رہی ہوں 10 پلس 3 اب یہ دیکھیں یہ پوری ایک یہاں پر ایک ٹام ہے 90 اندر والوں کے ساتھ کیا ہو رہے ملٹیپلائے ہم 90 کو پہلے 10 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے پھر 90 کو 3 کے ساتھ کریں تو باقی رقم ہم بیسے فیلہ لکھتے ہیں 1000 پلس 27 پلس 90 کو ہم 10 سے ملٹیپلائے کریں تو 900 آجائے گا 90 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 270 ٹھیک ہے اب آپ ان سب ویلیز کو ایڈ کر لو تو آپ لوگوں کے پاس آجائے گا یہاں پر 2 1 9 7 آپ لوگ اس کو خود ایٹ کر لیجئے 2 1 9 7 اگر آپ ان تینوں کو ملٹیپلائے کرو تو تو ہمارے پاس آجائے ہے 2 1 9 7 لیکن ہم نے اس کا کیوب معلوم کیا ہے با یوزنگ identity کلیر ہے ہمارے پاس بیٹا اب لاس پارٹ لیے میرے پاس 0.99 ٹھیک ہے ہم نے اس کا کیوب لینا ہے تو میں لکھوں گی 0.99 کا کیا لیں کیوب اب ہم نے اس کو ٹرمز میں لکھنا ہے یا پلس کی ٹرم میں یا مائنس کی ٹرم میں ٹھیک ہے ایک میں پلس کے ساتھ کی ہے اب میں ایک مائنس کے ساتھ کروں گی اب میں اس کو لکھ سکتی ہوں 1 مائنس 0.01 اگر ہم 1 میں سے 0.01 مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 0.99 ہی آتا ہے آپ چیک کر لیجئے گا یہ میرے پاس a ہے اور یہ میرے پاس ب آپ جہاں جہاں a ہے وہ 1 رکھیں جہاں جہاں بی آئے 0.01 رکھیں اور اپنی calculations کریں باقی questions آپ لوگ نے خود کرنے ہے اور اگر کوئی problem ہے تو discuss کریں thank you take care